بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشبو آرہی تھی نا جس طرح کسی نے پرفیوم چڑکا ہو یا پرفیوم لگایا ہو تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری خوشبو آرہی تھی تو جب میں ان پودوں کے پاس گئی نا تو ان کے پاس سے بہت ہی پیاری خوشبو آرہی تھی الحمدللہ اتنی مزے کی ابھی تو دین ہے نا تو خوشبو آرہی ہوتی ہے لیکن جب رات ہوتی ہے تو رات میں تو پورے سہن میں پورے گارڈن میں پورے گارڈن تاکہ اس مروے کے پودے کی بہت ہی زبردست خوشبو آرہی ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہے مروہ کا پودا اور اس کے پھول چیک کریں آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر چھوٹا سا پتنگا بیٹھا ہوئے کافی بیٹھے ہوئی ہیں اور اس طرح کے پتنگی ہوگئے شہد کی مکھیا ہوگی تو پتہ وہ یہیں پھولوں پر آکے بیٹھتی ہیں پچھلے سال ہمارے گارڈن میں جو سامنے نکر ہے اس کے اوپر پیچھے لگاوا تھا شہد کا چھتا تو چھوٹا شہد جو چھوٹی مکھی ہوتی ہے اس کا چھتا تھا پچھلے سال بھی لگا تھا اس سے پچھلے سال بھی لگا تھا اس بار تو نہیں لگا اگر لگا تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی پھلا تو نہیں لگا تو میں دکھا رہی تھی آپ کو کہ پھولوں کے اوپر اس طرح کی مکھیاں بیٹھتی ہیں اور یہاں سے اپنا رس نکال کے لے جاتی ہیں اور ان سے شہد بنت ہے آپ کو پتا ہی ہے تو اتنی پیارے خوشبو آ رہی تھی ماشاءاللہ سے تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں مزے کی خوشبو تھی جس طرح پرفیوم کی ہوتی ہے ایک منٹ جس طرح وہ پرفیوم ہوتا ہے کون سا پرفیوم میرا جہن میں لیا رہا لیکن الحمدللہ بہت ہی مزے کی خوشبو تھی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے تھوڑی دیر پہلے سفائی کی ہے مرگیاں رکھیوں گے نا تو یہ باسنا سفائی رہنے نہیں دیتی تو ابھی میں یہاں پہ پائپ لگا کے تو سارا وائپر لگایا یہاں پہ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے خوشبو آ رہی تھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں یہ دیکھیں اس کے اوپر تو اتنی بہار آئی ہوئی ہے نا اور ان کے اوپر تیتلیوں کا راج ہے تیتلیاں تو نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے پتنگیں ہیں اور بلکل ان کی شکلیں تیتلیوں کی طرح ہی لگ رہی ہیں ایک یہ والا ہے پورا کا پورا جو پودہ اس کے اوپر پول کھلی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے بہار کا سامن لگ رہے ہیں ہاں ایک یہ بودہ ہے اور ایک آگے ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیمری میں پتہ نہیں کس طرح سے نظر آ رہا ہوگا لیکن الحمدللہ سامنے دیکھنے پر دیکھتے ہی اس کو دنا دل خوش ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی تھنڈی ہوا بھی جا رہی ہے تو الحمدللہ بہت ہی زبردست موسمی حالانکہ یہ دیکھیں دھوپ بھی ہے لیکن دھوپ کا اتنا احساس نہیں ہو رہا موسم میں کافی چینج ہو چکے اور ساتھ میں تھنڈی ہوا بھی چال رہی ہے تو ابھی یہ جو دھوپ ہے تو اس کا اتنا احساس نہیں ہو رہا اور سردیاں باس آنے والی ہیں تو باس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر طرف اپنا خاص فضل و کرم اطاف رمائے اور سب کو اپنے اپس ومان برکھیں آمین یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مروہ کا جو پودا ہے اس کے اوپر ابھی بہار کا سما ہے اپنے زوبن پہ آئیے اور ماشاءاللہ سے خوشبو بہت ہی مزی گئی ہے اور ایک میں پودا آپ کو اور دکھاتی ہوں اس کے پاس سے خوشبو اس طرح آتی ہے جس طرح سے وہ ہوتا ہے نا کیپری کا سابن میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی میں آپ کو اس پودے کے پاس لے کے چلتی ہوں اس پودے کا نام تو نہیں مجھے آتا کافی پودے ہیں یہاں پہ جن کا مجھے نام نہیں آتا لیکن یہ والا جو ہے اس کے اوپر جو فلاور سے لگتی ہے نا یہ اس کے پھولوں نے وہ کافی اوپر ہے تو اس سائیڈ پہ ہے جس کے پھول تھوڑا سے نیچے میں آپ کو دکھاتی ہوں ہاں یہ والا جو ہے یہ چیک کریں اس کے پھولوں میں سے اس طرح خوشبو آتی ہے جس طرح سے کیپری سابن ہوتا ہے آئی تم تو چھپتا جاؤ چلو جی اب اس نے مجھے بولنی نہیں دینا پتہ نہیں کیا ہو بے اس کو میں دیکھتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا مرگ ہے نا جب میں ویڈیو بناتی ہو نا تو بس اس نے لازمی بولنا تا الحمدللہ اتنا مزے کا موسم ہے اور ابھی ماشاءاللہ سے بہار کا موسم ملک ہے نا تو ہر طرف یہ ہریالی ہریالی ہے تو اس طرح کی ہریالی دیکھ کے سبزہ دیکھ کے دل کو بہت ہی سکون ملتا ہے شکر ہے مرگا چپو ہے ابھی میں تھوڑی سی اس کو نا وہ روٹی کے جو ٹکڑے ہوتی ہیں نا وہ میں پھگو کر کھی ہوئے تھے جو رات کو بچے روٹیاں چھوڑ دیتی ہیں نا تو میں نے ان کو نا صبح روٹ کر بھگو دیتی ہوں تو پھر مرگوں کے آگے ڈال دیتی ہوں ابھی اس کے آگے ڈال لیں تاکہ میں اپنی ویڈیو جو ہے نا مکمل کر لوں تو اب خموش ہو گیا اچھا پرسوں ہمارے آئیت ہوئے تھے مالی بھائی تو ان کو میں نے کہا کہ یہاں سے جو نیچے نیچے پودیاں آگے کو بڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ کٹنگ کر دو تو انہوں نے پتا کیا کیا تو یہاں سارے کٹنگ کر کے اور ادھر سے بھی کٹنگ کر کے تو جو سارے کچھرا بیارا تھا گن تھا نا جو وہ سارا جمع کر کے اس گیڑ کے آگے انہوں نے پھینک دیا اتنا مدلکہ دیر لگا دیا یہاں گیڑ کے باہر تو میں تو مدر کے باہر نکلی نہیں میں نے دیکھا ابھی میں سفائی کر رہی تھی تو جب اس گیڑ کو کھول کے میں نے دیکھا تو سامنے اتنا دیر لگا ہوا تھا مجھے اتنی حرانگی ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا ہے پھر میں نے سارا اٹھا کے تو ادھر سائیڈ پہ فسل ہے تو فسل لگی ہوئی ہے تو پھر میں نے وہاں پہ سارا پھینک دیا تو میں نے کہا ابھی جب آئیں گے پھینک دیا تھا تو پھر میں نے سارا اٹھا کے تو خود ہی بھائر پھینکا ابھی میں آپ کو اپنے چوزے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چھوٹے چوزے ہیں ماشاءاللہ سے نو چوزے تھے تو ابھی نا صرف تین بچی ہیں باقی پتہ نہیں کہ کہاں گھوم ہوگی ہیں کوئی لے گیا ہے بس چھوڑیں اس بات کو جو بھی لے گیا ہے نا اللہ اس کے نصیبوں میں کریں پانچ چوزے کوئی لے گیا تھا باقی بچے تھے چار تو اس میں سے ایک غائب ہو گیا تھا اس دن میں ویڈیو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کے چار بچے تھے تو وہ بھی ایک غائب ہو گیا ابھی تین ہیں تو اللہ کرے وہ تینوں پل جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں مروا کے پھول موسم بہت ہی پیارا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ان پھولوں کی جو خوشبو میں پورے گارڈن میں تھیلی ہو گئی ہے دیکھیں گلیری جا رہی ہے اچھا میرے خیال سے اس کو دیکھیں مروا کے بھول رہے ہیں جب بھی کوئی اس طرح جانور نظر آ جائے نا بیلی نظر آ جائے یا کوئی ابھی دیکھئے بولنا شروع ہو گئی ہے ہاں اسی وجہ سے بھول رہے تھے تو مجھے یہ تھا کہ ان کو بھوک لگ گئی ہے پرسوں بھی نا اس طرح گلیری جہاں سے گزری تو جو ہماری میکسی ہے نا میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ نیچے بیٹھتے ہی ہے ہماری میکسی دوسری ساڑ سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو اتنا زورو شور سے بول رہی تھی تو ہم جلدی سے باہر آئے گے بتا نہیں کیا ہو گئے تو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئی ہمیں نا کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی تو میرے خیال سے اس کو کوئی چیز نظر آ رہی ہوگی تب بھی یہ بول رہی تھی تو اسی طرح سے جب بھی کوئی عجیب و غریب جانور آ جائے نا گھر میں تو پھر یہ مرگے جو نا بہت بولتے ہیں چلیں جی آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھ لگی ہوگی کیونکہ باقی کی جو ویڈیو ہے نا وہ اس مرگے نے نہیں بنانے بینی تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھ لگی ہوگی اگر اچھ لگی ہو تو آپ جلدی سی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور مجھے دعاوں میں آدھ رکھئے گا آپ سب کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنی اپسو اعمال میں رکھیں آمین سمم آمین تو اپنا بہت سا اکھا رکھئے گا تو پھر ملتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ بہت کی مزدیکی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ